اسلام علیکم ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئے پاڈکیسٹ کے ساتھ سب کی حالتیں بہت ہی حراب لگ رہی ہیں کیونکہ بس حالات ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں تو آج کا ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے ڈائریکشن کے اوپر اور اگین ایسن بھائی کو اپنے ساتھ جوائن کرا کے وہاب اور عبرار کو اپنے ساتھ جوائن کرا کے سرمال بھائی کو اپنے ساتھ جوائن کرا کے اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اپس ہوا آپ سب کی جو مائنڈ کے اندر چھوٹی چھوٹے اوپسکل اس کو کلیر آوٹ کرتے جائیں گے ان کی ان کے ریویوز اور ان کے پونٹ افیور ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ کیسے ہیں سب اسلام علیکم بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں باقی سارے پیچھے لائٹنگ کلر بھی چینج کر رہے ہیں ایسے ایسے اور سرمت ٹھیک ہو وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں میں اپنی شکل کیسے چھوٹا ہوں اچھا میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے مجھے جو بولتا ہے صرف اسی کا نظر آتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی کر رہا ہے گیلری بھائی گیلری بٹن ہے اگر وہ دبا دو تو پھر نظر آتا ہے اب ہم لوگ گریب لوگ سیدھا موبائل سے آتے ہیں آپ لوگ گریب لوگ چینج کر رہے ہیں تھوڑا تو تھوڑا تو جو ہوسٹ ہے وہ ہی گریب باقی سارے امیر بیٹھے ہیں اندر کیا کر سکتے ہیں وہ پیچھے جو آپ کا ڈی پی اور دوسرا بندہ ہے وہ لائٹوں میں گھوسے ہوتے ہیں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے سب سے پہلے کوسٹن پہ آتے ہیں سب سے پہلے کوسٹن پہ آتے ہیں حسن بھائی آپ کے پاس آوں گا سب سے پہلے the true meaning of film director کیا ہوتا ہے حسن بھائی بتائیے آج یار ہر ڈیریکٹر کی اپنی definition ہے ہر ڈیریکٹر ڈیفرنٹلی ڈیل کرتا ہے ڈیفرنٹلی ایکٹرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہر ڈیریکٹر جب اپنی فلم بناتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیوں because everyone thinks differently ہر ڈیریکٹر کا creative vision بھی فرق ہوتا ہے I think the true meaning of a director is وہ جو اپنے ویژن کو screen پہ لاسکے and at the same time does it in a way that he keeps the or she keeps the crew and the actors together اچھا ہے سن بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیریکٹر وہ ہے جو اپنی چیز کو screen پہ لاسکے اس کے بعد ہم اپنے ویژن کو clear لاسکے جو اس کا ویژن تھا اس نے وہی وہی لایا اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں اچھے طریقے سے لایا یا نہیں اچھے طریقے سے لایا وہ بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے پہ جو vision ڈیریکٹر نے ڈیریکٹر نے ڈیریکٹر نے ڈیریکٹر کیا تھا چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا وہ اس نے screen پہ سکسیسفلی لے آیا at the same time اس نے ایکٹرز اور کرو کو ساتھ رکھا and was the captain of the ship اور اس نے ساروں کو پروپرلی لے کے چلا without destroying ریلیشنشپس without destroying ریلیشنشپس میں نے کیا کہا میں نے میں نے میں نے میں نے تو کہا ڈیریکٹر ایسے ہوتا ٹھیک ایسے نہیں ٹھیک آپ سیدھے سیدھے گولیاں بارے مجھے نہیں نہیں ٹھیک ایسے نہیں میں نے میں نے میں نے کچھ نہیں نہیں میں میں غلط بات کدھر کرتا ہوں یہ سامنے براہ روحہ بیٹھیں ان سے پوچھ سکتے آپ میں کو ایسا ہوں براہ باتاو یار سرمت بھائی آپ بول سکتے نہیں 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 دیکھو ایسن بھائی باتاو یار وہ سیدھی سیدھی گولیاں مارے مجھے داؤڈ اچھا ایسن بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ true meaning وہ ہے جو اپنا vision کو screen پہ لے آئے میں پوچھنا چاہوں گے ان کی reviews لے چاہوں گے براہ آپ کا reviews کے اوپر کچھ یار میں ایسن بھائی کی بات سو سیگنگ کروں کہ ہر بندے کی visions ڈیفرن ہوتے ہیں ڈیفرن طریقے سے ہر بندہ سوچتا ہے ڈیفرن چیزوں پہ ہر بندے کی ریسرش ہوتی ہے کریکٹر سیمبل چیزیں وہی باتیں ہیں جو ایسن بھائی نے ہیل سے پہلے کر دیں میرے تو یہ ریویوز ہیں کہ ہر بندہ ڈیفرن ہوتا ہے اس طرح نیچے ڈیفرن ہوتے ہیں اس طرح ڈیریکٹر ڈیفرن ہوتے ہیں چاہے ایک سکرپ پہلے تین چار لوگوں ہیں ڈیفرن طریقے اس کا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کی جان سکتی ہے ایک ہی سکرپٹ کی وہ کیوں کیونکہ اگر ایک طریقے سے ایک طریقے سوچنے کا نظریہ سوچنے کا طریقہ کریکٹر کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہوگا کیونکہ پانچھوں انگلیا ایک جیسے نہیں ہوتی اس لئے ہر بندے کی ایک اپنا نظریہ اپنی ایڈیولوجی ہوتی ہوتی ہوا چیز اس لئے الگ بن بھی اچھے اس میں ایک چیز ایڈ 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 میرے مائنڈ میں چل رہی تھی چیز میں شیئر کروں اس میں ایک بڑا رول میرے مائنڈ میں ہماری society کا مات ہے اگر ایک ڈریکٹر بہت ریچ فیمیلی سے ہر چیز کو بڑا ریچ طریقے سے دیکھے گا ایک ڈریکٹر ملہب کہ میڈل کلاس ہے تو چیز کو اس لیول پہ دیکھے گا تو یہ ملہب کہ ہمارے جو social circle ہے society ہے اس کا بڑا impact ہوتے چیز اگر ایک چھوٹی دنیا میں رہتا تو چھوٹ